اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بچیز انفو چینل آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے ہم برس کی قیمتوں کو لے کر بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ برس کی قیمتیں کیوں گرتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں بہت سے لوگ برس کی قیمتیں گرنے کی جو ہے الزام جال والوں کو دیتے ہیں لیکن ان اس میں جال والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس کی وجہ ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی قیمت کا تعلق ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہوتا ہے اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کی سپلائی مارکٹ میں کم ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اگر کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کم ہے تو اس کی قیمت گرنے لگتی ہے سو یہی برس کی قیمتوں میں بھی ہوتا ہے اور جیسے ہی گرمی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے برس کی قیمتیں گرنے لگتی ہیں کم ہونے لگتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برس یعنی پرندوں کی ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جال والے پرندے لینا کم کر دیتے ہیں اور جو پرندے لیتے ہیں وہ ان کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں اور کم قیمت پر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس آرڈر کم ہوتے ہیں اور اکثر آرڈر ڈیلے ہوتے رہتے ہیں لیٹ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کم قیمت پر برس لیتے ہیں اگر ان کا آرڈر ڈیلے ہو جائے یا لیٹ ہو جائے تو انہیں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے جب برٹس باہر جانا بند ہو جاتا ہے یعنی اس کی ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہے تو لوکل مارکٹ میں اس کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور بیچنے والے زیادہ ہوتے ہیں خریدنے والے کم ہوتے ہیں اس وجہ سے برٹس کی قیمتیں خود با خود نیچے آنے لگتی ہیں کیونکہ مارکٹ میں جو بھی برٹس بیچنے آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا برٹس بک جائے چاہے کم پیسوں میں ہی کیوں نہ بکے اس طرح جیسے بجری کا ایک پیر سات سو میں نارمل حالات میں بک رہا ہوتا ہے تو اس سیزن میں بجری کا ایک پیر چار سو اور یہاں تک کے تین سو کا بھی بکنے لگتا ہے کیونکہ لوگ کم قیمت میں بیچنا شروع کرتے ہیں لینے والا کوئی نہیں ہوتا اور بیچنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ان کی قیمتیں گرنے لگتی ہیں برٹس کی قیمتیں کم ہونے یا گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایسے موقع پر برٹس کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کم قیمت میں بھی برٹس بیچنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ میں جو برٹس بیچنے لوگ آتے ہیں ان میں سے 80% لوگوں کی یہی ذہنیت ہوتی ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا برٹس بگ جائے چاہے کس طرح سے بھی بگے وہ برٹس واپس لے جانے پہ تیار نہیں ہوتے چاہے کم قیمت پہ ہی برٹس بگے لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آئے ہیں تو برٹس بیچ کے ہی جائیں چاہے کم پیسوں میں ہی جائے سو اس طرح سے جو بائر ہوتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے اسے جہاں سے برٹس جس بندے سے برٹس سستے ملتے ہیں وہ برٹس خرید لیتا ہے اور جس کی پرائزز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں وہ دیکھتا رہ جاتا ہے گرمی کے موسم میں برٹس کے قیمتیں گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گرمی کے موسم میں برٹس کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ برٹس بیچ دیں تاکہ آئندہ آنے والے کسی نقصان سے محفوظ رہیں کم پیسے ہی ملے لیکن نہ ملنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ مل جائے اسی وجہ سے جو ہے اکثر لوگ جو ہے اپنے برٹس گرمیوں میں سیل کر دیتے ہیں اور صرف وہ برٹس رکھتے ہیں جو ان کے کام کے ہوتے ہیں یا بریڈر پیر ہوتے ہیں گرمیوں میں بہت سی ایسی بیماریاں آتی ہیں جس کی وجہ سے پورے پورے شیڈ خالی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسی وجہ سے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ گرمی میں برٹس نہ رکھیں بلکہ برٹس کو سیل کر دیں اور کم سے کم اپنے پاس برٹس رکھیں تاکہ اگر ہمیں کسی قسم کی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا کم سے کم نقصان ہو برٹس کی قیمتیں گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سردیوں کے سیزن میں بہت سے لوگ بریڈنگ کے لیے برٹس خرید لیتے ہیں اور وہ صرف سیزن میں ہی بریڈ کراتے ہیں جیسے ہی سیزن آف ہوتا ہے وہ اپنے برٹس سیل کر دیتے ہیں اور نیکس سیزن میں دوبارہ سے نئے برٹس لے لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ بہت سے لوگ پورا پورا سیٹ اپ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور جب پورا پورا سیٹ اپ سیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہی بات آ جاتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی سپلائی برٹس کی زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے برٹس کی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں اور کم ہونے لگتی ہیں پہ کمینٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ان حالات میں ہم اپنے برٹس روک لیں اور سیل نہ کریں اور اپنے پاس رکھ لیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس برٹس کس کنڈیشن میں ہیں اکثر لوگ جو ہے برٹس نہیں روکتے اس کی وجہ میں جیسے کہ پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرمی کے موسم میں بیماریوں کے کافی اٹیک ہوتے ہیں کافی وائرل انفیکشن عام ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہی سوچ کے برٹس سیل کر دیتے ہیں کہ برٹس کا نقصان نہ ہو جائے تو اگر آپ اچھے سے برٹس کی کیئر کر سکتے ہیں ان کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں اور انہیں بریڈنگ سیزن تک روک سکتے ہیں تو ضرور برٹس روک لیں اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ کم قیمت میں ہی صحیح اپنا برٹس سیل کر دیں اور وہ برٹس رکھیں جو آپ کی ضرورت کے ہیں جو آپ کے پاس اچھے سے بریڈ کر رہے ہیں اچھے سے پل رہے ہیں ان برٹس کو رکھیں اور ان برٹس کو سیل کر دیں جو آپ کی نظر میں ایکسٹرا ہے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نقصان نہ اٹھانا پڑے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ملتے ہیں چند دنوں کے بعد ایک نئی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی